تیروی صدی کے شروع میں منگولوں نے ایشیا سے یورپ تک ایک وسیع علاقے پر قبضہ جمع لیا محض پچیس سال کے اندر اندر ان کے قابو میں اتنا بڑا علاقہ آیا جتنا کہ رومی سلطنت چار سو سال میں بھی مغلوب نہیں کر پائی جب منگول سلطنت اپنے عروش پڑھ دی تو اس نے کوریا سے ہنگری تک اور سائیبیریا سے انڈیا تک راج کیا انسانی تاریخ میں کسی اور سلطنت نے اتنے بڑے علاقے پر حکمرانی نہیں کی منگول قوم ایسے خانہ بدوش قبلوں پر مشتمل تھی جو ماہر گڑ سوار تھے اور جو موشی پالنے کے علاوہ شکار اور تجارت کرنے سے بھی اپنا گزر بسر کرتے تھے اس زمانے میں زیادہ تر قوموں میں صرف فوش ہی جنگ بازی سکتے تھے جبکہ منگولوں کا تقریبا ہر مرد جس کے پاس گوڑا ہوتا ایک زور آور جنگجو اور ماہر ترنداز تھا ہر قبلی کا اپنا اپنا سردار ہوتا تھا جسے خان کا لقب دیا جاتا تھا قبائلی ہر صورت اپنے سردار کے وفادار رہتے منگول قبلے بیس سال تک ایک دوسرے سے لڑتے رہے آخر کار تقریبا ستائیس منگول قبلے تموجین نامی شخص جو منگولوں کے قبلے قیاد سے تعلق رکھتا تھا کی سربراہی کے تحت متحد ہو گئے سن بارہ سو چھے میں منگولوں نے تموجین کو چنگیز خان کا لقب دیا اس لقب کا مطلب طاقتور حکمران یا عالمگیر حکمران ہے اس کے علاوہ اسے خاکان یعنی عظیم خان کا لقب دیا گیا چنگیز خان کے لشکر ایسے تیر اندازوں پر مشتمل تھے جو گوڑوں پر سوار ہو کر تیر چلانے میں بہت ماہر تھے اس لئے وہ اتنی تیزی سے حملہ کر سکتے تھے کہ دشمن ان کا مقابلن نہیں کر پاتے اکثر مختلف لشکر ایک ہی وقت میں مختلف علاقوں پر حملہ ور ہوتے اس طرح میدان جنگ ہزاروں میل تک پیلا ہوتا تھا چنگیز خان جنگبازی کے لحاظ سے سکندری آزم یا نوپولین اول سے بہت آگے تھا چنگیز خان کے زمانے میں رہنے والے فارسی معارق جوز جانی نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بڑی توانائی، امتیاز، ذہانت اور سمجھداری کا مالک تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جوز جانی اسے قسائی کا لقب بھی دیا ایشیا میں چنگیز خان کی فتوحت کا سلسلہ چین سے شروع ہوا شمالی چین کا علاقہ منچو نامی ایک قوم کے قبضے میں تھا انہوں نے اپنی سلطنت کو کن یعنی سنہری سلطنت کا نام دیا لیکن یہ ریکستان بھی ان خانہ بدوشوں کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکا انہوں نے اپنے گوڑوں کا دودھ اور ان کا خون پی کر اسے صحیح سلامت پار کر لیا البتہ چین اور منچوریا پر فتح حاصل کرنے میں چنگیز خان کو تقریباً بیس سال لگے جب آخر کار چین اس کے قبضے میں آ گیا تو اس نے وہاں کے عالموں، کاریگروں، تاجروں اور انجنئروں کو کام پر لگا دیا تاکہ وہ اس کے لئے دیواریں توڑنے والی اور پتر پینگنے والی مشینیں بنائے اس کے علاوہ انہوں نے چنگیز خان کے لئے بارود والے بم بھی بنائے شہرائے رشم بھی چنگیز خان کے قبضے میں آ گئی تھی سن 1218 میں منگول علچی سلطان محمد کی سلطنت کی سرحد پر پہنچے فتحوں میں استجارتی معاہدے کرنے کے لئے آئے تھے لیکن وہاں کے صوبہ دار نے ان سب کو قتل کر دیا اس کے نتیجے میں منگولوں نے اس مسلم ملک پر دعویٰ بول دیا وہ سلام کی طرح سلطنت محمد کی رعایہ کے خون کی ندیہ بہا دی صرف ایسے لوگ زندہ بچ گئے جن کا کوئی ایسا ہنر تھا جو منگولوں کے کام آ سکتا تھا ایک اندازے کے مطابق منگول لشکر دو لاکھ جنگجووں پر مشتمل تھا انہوں نے آزربائیجان اور جارجیا سے گزر کر کوہی کاف کے شمال میں واقع میدانوں کا روخ کیا راستے میں انہوں نے ان کا سامنا کرنے والی ہر فوج کو شکست دی ان میں اسی ہزار سبائیوں پر مشتمل روسی فوج بھی شامل تھی آخرکار انہوں نے بہیرہ خزر کے اردگرد کے پورے علاقے پر قبضہ جمع لیا انہوں نے تیرہ ہزار کلومیٹر گوڑوں پر سوار تے کیے کئی تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ یہ تاریخ میں ہونے والی سب سے بڑی فتح تھی جسے ایک گٹ سوار فوج نے حاصل کی چنگیز خان نے بعد میں آنے والے منگول حکمرانوں کے لئے مثال قائم کی انہوں نے اس مثال کی نکل کرتے ہوئے مشرقی یورپ پر حملہ کیا چنگیز خان کی پسندیدہ بیوی نے چار بیٹوں کو جنم دیا تیسرے بیٹے کا نام اگدائی تھا اور اسی کو چنگیز خان کی موت پر خاکان بنا دیا گیا جن علاقوں پر اس کے والد نے فتح حاصل کی تھی اگدائی خان نے ان کے مقامی سرداروں سے خراج وصول کیا اس کے علاوہ اس نے شمالی چین میں واقع کن نامی سلطنت کے باقی حصوں پر بھی قبضہ جمع لیا منگول اپنی کامیابی کے نتیجے میں جلد ہی عیش و عشرت کی زندگی کے عادی ہو گئے اپنی دولت میں اضافہ کرنے کے لئے اگدائی نے نئے نئے علاقوں پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا اس نے یورپ پر حملہ کرنے کے ساتھ ساتھ جنبی چین میں واقع سانگ نامی سلطنت پر بھی حملہ کیا یورپ میں تو اس نے فتح حاصل کر لی اور سانگ سلطنت پر بھی قبضہ کر لیا سن بارہ سو چھتیس میں ڈیٹھ لاگ منگول جنگجو یورپ کی طرف بڑھنے لگے سب سے پہلے انہوں نے دریائی علگا کے علاقے پر حملہ کیا پھر انہوں نے دیگر روسی شہروں پر چڑھائی کی انہوں نے شہر قائف کو راک کر دیا اس کے بعد منگولوں نے پیشکش کی کہ اگر انہیں روسی شہروں میں موجود تمام مال کا دسوہ حصہ دیا جائے تو وہ ان کو تباہ نہیں کریں گے لیکن روسیوں نے لڑنے کا فیصلہ کیا لہٰذا منگولوں نے پتر پینکنے والی مشینوں کے ذریعے ان شہروں پر پتر جلتا ہوا شورا اور مٹی کا تھیل برسایا جب ایک شہر کی دیوار گر جاتی تو منگول اس کے باشدوں میں اس حد تک خونریزی کرتے کہ تقریبا کوئی شخص زندن نہیں بچتا منگول لشکر پولین اور ہنگری میں تباہی مچا دے ہوئے اس علاقے کی سرحت پر پہنچے جو آج جرمنی کہلاتا ہے مغربی یورپ کے لوگ اس بات کی توقع کر رہے تھے کہ منگول ان پر حملہ آور ہوں گے لیکن اہل یورپ پر قسمت کی دیوی مہربان ہو گئی ہوا یوکے دسمبر بارہ سو اکتالیس اگدائی خان فود ہو گیا اس لیے تمام فوجی کمانڈرز ایک نئے حکمران کو منتخب کرنے کے لیے منگولیا کے دار الحکومت کراکرم واپس لوٹے جو چھ ہزار کلومیٹر دور واقع تھا اگدائی خان کے بیٹے کوئی اک خان کو خاکان کے عوضے کے لیے منتخب کیا گیا سن 1251 میں منگو خان اگلا خاکان بنا اپنے بائی کپلائی خان سمیت اس نے جنوبی چین میں واقع سونگ سلطنت پر حملہ کیا اس کے ساتھ ساتھ منگولوں کے ایک اور لشکر نے مغرب کاروخ کیا اس لشکر نے شہر بغداد کو خاک میں ملا دیا اور شہر دمش کو شکست دی اس وقت عیسائی مسلمانوں کے خلاف سلیبی جنگ لڑ رہے تھے وہ یہ دیکھ کر بڑے خوش ہوئے کہ مسلمان نے منگولوں کے ہاتھ شکست کائی ہے یہاں تک کہ بغداد میں رہنے والے عیسائی اپنے مسلمان پڑوسیوں کو قتل کرنے اور ان کے گروہ کو لوٹنے لگے اب ایسا لگ رہا تھا کہ منگول لشکر مسلمان دنیا کو تباہ و برباد کر دے گا لیکن این اس وقت انہیں منگو خان کی موت کی خبر ملی ایک بار پھر منگول فوج اپنے وطن واپس لوٹی انہوں نے صرف دس ہزار سپائیوں کو سرحد کی حفاظت کے لیے کڑا کیا اس کے بعد منگولوں کا زوال شروع ہوتا ہے